سوال نمبر ایک ہے پوچھ رہے ہیں اگر کوئی نماز کوئی صلاة یعنی ہم چاہتے ہیں کہ نماز کو صلاة کہا جائے جس طرح حج کو حج کہتے ہیں سوم بھی کہا جائے روزہ نہ کہا جائے زکاة کو زکاة کہتے ہیں آپ تو صلاة کہاں کوئی صلاة یعنی کوئی نماز جو جہری پڑھ جائنے والی ہے اگر کوئی اس کو کوئی شخص سرری پڑھے پڑھ لے یا سرری نماز کو جہری پڑھ لے نماز کی پہلی رکعت میں یا پوری جماعت ایسی پڑھ لے جماعت میں یا انفرادی اگر ایسا ہو جائے تو کیا وہ نماز باطل ہو جائے گی یا اس کو دہرانہ ہوگا کیونکہ سرری کو جہری یا جہری کو سرری پڑھ لیا نہیں ایک غلطی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں جو صلاة جہری پڑھی جاتی ہے جس میں مغرب ہے ایشا ہے پجر ہے اس کو اس نے سرر میں پڑھا تو وہ غلطی ہوئی اور سنت رسول کے خلاف ہے اس وجہ سے نماز تو باطل نہیں ہو لیکن سجدہ ایسا ہو اس کو اگر اکیلے پڑھ رہا ہے یا امام پڑھ رہا ہے تو امام کو سجدہ ایسا ہو کرنی ہے اس کے پیشے مقتدی بھی کریں گے لیکن اگر امام کے پیشے کوئی بعض آیتیں جہری کر دیں تو اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوگی اور نہ سجدہ ایسا ہو اکیلہ اس کے لیے واجب ہے اگر امام کر رہا ہے سجدہ ایسا ہو تو واجب ہے